دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے اور ساری امہات پر فائق ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے پہ نہیں جا رہے لہٰذا احرام کھول دو اور سرم اڈالو تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں آپ نے دوسری دفعہ کا آپ نے تیس دفعہ کا ایک نہیں اٹھا تو آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے امہ سلمہ میں کہہ رہا ہوں سرم اڈالو کوئی اٹھتا ہی نہیں تو اگر امہ سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ ہیں بہت ہی بیعدب ہیں بڑے ہی نافرمان ہیں ان کو اتنا ہی صلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے یا رسول اللہ آپ کے جان نصار ہیں اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے اس لئے ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں آپ باہر جا کے نائی بھلائیں اور اپنا سر مڑائیں آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویوں کو رائے نہیں لینی چاہیے دی بیویاں اور تاں کو رائے نہیں لینی جو بے وقوف ہو یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورہ پہ عمل کر رہا وہ مرد بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا اکل کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورتیں نہیں اور تُسا رننا نو کیا پتا یا اپنی زبان میں ہماری زبان میں گھر کی عورت کو رن کہتے ہیں رن میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کار میں پہنچ رہے ہیں اور تُسا رننا نو کیا پتا تُسا رننا نو کیا پتا اور سارے جو آن دیاں چگلہ آب مار بان دیاں میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پہ بیٹھ کے پڑتا ہے اور جنت کی مسلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اور جہنم کی شولوں کو مسلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو وہ کہہ رہے ہیں امی سلمان بتاؤ کیا کرو یہ کیا کر رہے ہیں تو حضرت امی سلمان یا رسول اللہ ان پہ صدمہ آیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آر آپ کیا فرما رہے ہیں آپ جا کے خود سر موڑائیں یہ بھی موڑائیں گے ہم نے کہاں ٹھیک آپ باہر گئے آپ نے بلایا ابو زمان بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں ان کو بلوایا انہیں آپ کا سر موڑا تو آپ کو دیکھ کے ساری کھڑے ہو گئے ایک دوزہ اس طرح لے کے سر اور غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوزہ کوئی زخمی کر رہے تھا اس سے میں زخمی کر رہے تھا موسیقی موسیقی